بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری امریکہ میں بننے والے گندی فلموں ننگی فلموں کے حوالے سے ہے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ ایسے ہتھیار استعمال کرتا ہے کہ انسان اپنی اندر کی انسانیت کو بھول جاتا ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ قومِ لوت جو تھی اس کو ہمجنس پرستی کی طرف راگب کرنے والا یہ شیطان ہی تھا آپ اس کو شیطان کا پروفیشنلزم کہیں یا اس کو یہ کہیں کہ اس کو اپنے کام سے کتنی دلچسپی ہے چونکہ اس نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہوا اللہ سے یہ مولت لی ہوئی ہے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا اور قومِ لوت کو جب اس نے ہمجنس پرستی کی طرف لگایا تو سب سے پہلے شیطان خود وہاں لڑکا بن کے گیا اور قومِ لوت سے اس نے خود بدفعلی کروائی آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ شیطان کتنا بڑا پروفیشنل ہے کہ اس نے پہلے خود لوز کریکٹر بننا پسند کیا اور پھر قومِ لوت جو ہے وہ اس دلدل میں اس طرح دھنستی چلی گئی کہ اللہ پاک نے حضرت لوت علیہ السلام کو ان کی رانمائی کے لیے بھیجا لیکن وہ اس دلدل میں اس بری طریقے سے دھنس چکے تھے کہ ان کا باہر نکلنا مشکل تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو امی پر دے مارا اور اس کے اثار آج بھی موجود ہیں اور آج میں آپ کو بتانے چلا ہوں کہ یہ جو ننگی فلمیں ہمارے معاشرے میں معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں اس کا ایک کردار جان ہومز تھا جس نے چودہ ہزار خواتین کے ساتھ گندی فلمیں بنا کر ایک ریکارڈ کیا اور یہ شیطان ہی تھا جس نے اس کو اب اس نے مکمل طور پر جان ہومز ایک ایسا کریکٹر تھا جس نے مکمل طور پر شیطان کی پیروی اختیار کر لی تھی دو سو چوہتر گندی فلموں میں اس نے کام کیا اور چودہ ہزار خواتین کے ساتھ اس نے سیکس کیا اور یہ امریکی انڈسٹری کا ایک ریکارڈ بھی تھا لیکن پھر رفتہ رفتہ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ جان ہومز ایک اداکار سے ایک فوش اداکار سے ڈاکو بھی بن گیا اس کی جو ایک جریدے نے تفصیلات شائع کی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جان ہومز امریکی فوش فلم انڈسٹری کا معروف نام ہے جسے فوش فلم انڈسٹری میں ایلوس بھی کہا جاتا ہے اس نے اپنی زندگی میں دو ہزار چوہتر فوش فلموں میں کام کیا اور چودہ ہزار سے زیادہ خواتین کے ساتھ جسمانی تعلق قیم کر کے ایک ریکارڈ قیم کیا اور اس پہ یہ فخر بھی کیا کرتا تھا اور فلم انڈسٹری بھی اس پہ فخر کرتی تھی چالیس سال قبل فوش فلموں کے اداکار پر چار لوگوں کو بہیمانہ طریقے سے موت کے گاٹ اتارنے کا الزام بھی آئید کیا گیا تھا جس سے بعد الزام وہ بری ہو گیا تھا ایک جریدے کے مطابق جان ہومز آٹھ اگست انیس سو چالیس کو امریکی ریاست اوہائیو میں پیدا ہوا تھا اور اس کی موت تیرہ مارچ انیس سو اٹھاسی کو کالیفورنیا کے شہر لاس انجلس میں ہوئی دسمبر انیس سو اکاسی میں لاس انجلس کے علاقے ونڈر لینڈ کے ایک اپارٹمنٹ میں ویلیم ڈیوریل روغن لائنس ملر اور باربرا ریچرڈسن کو بے دردی سے سر میں ہتھوڑے مار کر موت کے گاٹ اتار دیا گیا تھا روغن لائنس کی اہلیہ سوزان کا سر بھی قاتلوں نے ہتھوڑے سے کچل ڈالا تہم وہ خوشکسمسی سے بچ گئی تھی یہ تمام لوگ ایک گینگ کے عراقین تھے جنہوں نے جان ہومز کے دوست اور ہائی فلائنڈ نائٹ کلب کے مالک ایڈی ناش کے گھر ڈکیتی کی تھی اور جان ہومز اس ڈکیتی میں اس گینگ کے ساتھ ملا ہوا تھا یہی وہ تعلق تھا جس کے وجہ سے ایڈی ناش کے ساتھ جان ہومز کو بھی ان قاتلوں کے قتل کی واردات میں شامل تفتیش کیا گیا اس رپورٹ میں کہا گیا کہ جان ہومز منشایت کی لطف میں بھی مبتلا ہو گیا تھا اور کوکین کی زیادتی نے اس کی زندگی کو بری طرح متاثر کیا تھا سید کے ساتھ ساتھ اس کی مالی حالت بھی بہت بگڑ گئی تھی اور وہ اس گینگ کا مقروض ہو گیا جب وہ کرز ادا نہ کر سکا تو گینگ نے اسے اس واردات میں ساتھ دینے کو تیار کیا اس کو یہ ٹاس دیا گیا کہ وہ ایڈی کے گھر جا کر اس کے ساتھ ملاقات کرے گا اور گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دے گا تاکہ گینگ کے لوگ بعد ازا اندر داخل ہو کر واردات کر سکیں اس واردات میں گینگ کے گھنڈوں نے گھولی مار کر ایڈی کے سکریٹی گارڈ کو بھی زخمی کر دیا تھا جان ہومز اپنے شرمناک پیشے کے سواب ایڈز کی بیماری میں بھی مبتلا ہو گیا تھا اور اسی بیماری کے وجہ سے اسے کئی اور پہچیدگیاں بھی پیدا ہو گئیں اور یہی اس کی موت کی وجہ بھی بنی ونڈر لینڈ کے اپارٹمنٹ میں قتل ہونے والے چار لوگوں کی قتل کی اس واردات کا مہمہ آج تک حال نہیں ہو سکا تو ناظرین یہ شیطان کا پیروکار تھا شیطان نے اس کو ورگلایا اور پھر شیطان نے جب اس پہ برا وقت آیا اس کو اس قدر مجبور کیا کہ یہ ایک گینگ کے ساتھ مل کر ڈکیٹی کرنے پہ بھی مجبور ہو گیا پھر نشیق اللہ نے اس کو معاشرے میں بلکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور کہا جاتا ہے کہ آخری لمحات میں اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا کیونکہ شیطان کا یہ پیروکار تھا یہ اس بات پر فقر کرتا تھا کہ اس نے چودہ ہزار خواتین کے ساتھ جنسی تعلق قیم کیا لیکن اس کی وجہ سے معاشرے میں کتنی تباہی ہوئی یہ امریکی بھی مانتے ہیں اور پوری دنیا مانتی ہے تو یہ شیطان کے پیروکار کی ایک کہانی تھی یہ تو ناظرین آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو گندی فلمیں بنتی ہیں برہنہ فلمیں بنتی ہیں جن میں پورن سٹار کام کرتے ہیں اور یہ انہی فلموں کی وجہ سے ہمارے معاشرے تل بگاڑ میں جو اضافہ ہوا ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ کوئٹا میں دو بھائیوں کو حدیعت اللہ خلجی اور اس کے بھائی کو گرفتار کیا گیا ہے اور کوئٹا پولیس کا کہنا ہے کہ ساڑھے تین سو سے زائد ویڈیو ان سے برامد ہوئی ہیں اور ایک لڑکی جس کا تعلق اسلامباد سے تھا اس کو مار بھی دیا گیا پولیس اس حوالے سے تفتیش کر رہی ہے اس سے پہلے جو قصور میں زینب بچی کے ساتھ جو ظلم ہوا پھر اسلامباد میں ایک فرشتہ نامی بچی کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا اس کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی تھی اور چاند دن پہلے ایک باپ نے اپنی بچی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا اور پھر دو واقعات ایسے بھی ہوئے کہ ستیلے باپ ایک تھانہ کھنہ کے علاقے میں اور دوسرا تھانہ آئی نائن کے علاقے میں اپنی بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے پائے گئے یہ جتنا بگاڑ ہے یہ انہی ننگی اور برہنہ فلموں کی وجہ سے ہے ہمارے وزیراعظم بھی اور ہماری حکومت بھی متعدد بار یہ کہہ چکی ہے بلکہ پی ٹی ای اپنی کوشش کے باوجود جو گندی سائٹس ہیں ان کو بند کرنے میں ابھی تک ناکام دکھائی دیتی ہے کسی حد تک آپ کہہ لیں کہ ٹونٹی فائی پرسنٹ جو ہے یہ سائٹس جو ہیں وہ بند ہیں لیکن پچھتر فیصد سائٹس جو ہیں اب بھی کھلی ہیں اور معاشرے میں بگاڑ کا باعث بن رہی ہیں اور آئے دن کی یہ سیکس کے حوالے سے ہونے والی وارداتیں جنسی جرائم میں ہونے والی وارداتیں آپ اس کو دیکھیں کہ یہ جو ظاہر جعفر کا جو معاملہ ہے یہ بھی ایک پورے کا پورا گینگ تھا اور یہاں پہ ظاہر جعفر کے گھر جو محفلے منعقد ہوتی تھی وہ بھی انہی فلموں سے مرعوب دکھائی دیتے تھے اور اس سے پہلے ظاہر جعفر کے گھر سے کچھ لڑکیاں جو ہیں نوجوان لڑکیاں اور ایک لڑکا نشا کر کے اور یہ بری عداد کر کے اور سب مکروحات کر کے وہاں سے نکلے تھے دو سال پہلے دسمبر کی ٹھٹھرتی ہی رات میں ایک نالے میں جا گرے تھے پھر پولیس نے جان بھنکے ان کو چھپا لیا اس سارے کے پیچھے ہماری حکومت میں مانتی ہے کہ یہ بلیو سائٹس جو ہیں یہی ہے اور یہ وہ کردار ہیں جان ہومز جیسے جنہوں نے صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں چونکہ پاکستان میں جو وارداتیں ہوتی ہیں پاکستان میں جو ظلم ہوتا ہے ہمارے سامنے آ جاتا ہے بھارت میں بھی اسی طرح ہوتا ہے بنگلہ دیش میں بھی اسی طرح ہوتا ہے سری لنکا میں بلکہ سب سے زیادہ اس قسم کے واقعات خود امریکہ میں ہوتے ہیں امریکہ نے اپنی تباہی اپنے ہاتھوں سے کر لیا لیکن اس کے پیچھے ان کا ایجنڈا چونکہ مسلمانوں کو اس طرح راگب کرنا مسلمانوں کو تباہ کرنا اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جہاں سب سے زیادہ اس طرح کی جو ننگی فلمیں ہیں وہ ان کو سرچ کیا جاتا ہے اور اس میں پاکستان نمبر ون تھا اور ایک سروے کے مطابق پاکستانی خواتین بہت زیادہ اس کو سرچ کرتی ہوئی پائی گئیں تھیں تو اس معاشرے کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ننگی فلموں سے جان چھڑائی جائے ہمیں اسے اس عدکار کی موت کو عبرت کے طور پر لینا چاہیے اور ویسے بھی ہمیں قومِ لوت کا تجربہ سامنے رکھنا چاہیے قومِ لوت کے ساتھ کیا کیا اللہ پاکستان سے اس پر عذاب نازل ہوا تو شیطان ہر بندے کے ساتھ ہے اور ہر وقت اس کو ورگلاتا ہے برے سے برے کام کے لیے ورگلاتا ہے حتیٰ کہ شیطان میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اپنے ساتھ بدفعلی کروانے سے بھی باز نہیں آتا تاکہ انسان کو رائے راست سے ہٹایا جا سکے شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ